اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ملک جبارکی نیز چینل سعودی عرب سے براہ را دوستو اس ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں کیونکہ جتنے دوستو نے مجھے سبسکرائب کر رکھا ہے یا جو مجھے سبسکرائب کریں گے ان لوگوں کے لیے بہت بڑا سرپرائز لے کر آ رہا ہوں لیکن وہ اینڈ پر بتاؤں گا اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ میرا جو چینل ہے وہ چینل صرف صرف تاریخی اور حقیقی جو معلومات ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں تاریخ کے مقامات اور حقیقت ورمبنی تو زیادہ تر میں سعودی عرب کے مقامات کے ذکر کرتا ہوں وہاں جا کر ویڈیوز بناتا ہوں ان مقامات کی جہاں پر آپ لوگ نہیں پہنچ باتے آسانی سے جیسا کہ مکہ اور مدینہ لوگ حج اور عمرہ کرنے کیلئے آتے ہیں تو وہ صرف مکہ اور مدینہ تک محدود ہوتے ہیں مکہ اور مدینہ سے بہر نکلنے کی اجازت گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے تو ان مقامات تک ان زیارتوں تک نہیں پہنچ باتے تو میں وہ زیارتیں کراتا ہوں جیسا کہ ابھی حال ہی میں مسجد نکلی ہے ایک سہرا سے جس کا ذکر میں نے مسجد جواسہ جس کا نام ہے مسجد کا نام ہے مسجد جواسہ تقریباً وہ دبائی اور بحرین کے جو بارڈر ہے اس کے ساتھ لگتا ہے شہر سعودیہ کا الحصہ الحفوف ہے اس کے اندر سے وہ مسجد نکلی ہے مسجد جواسہ نوے سال بعد دوبارہ ریت کے ملبے کی نیچے سے ملی ہے اور اس ملبے سے نیچے سے نکلی اور مسجد کا نام مسجد جواسہ ہے اور وہ مسجد ہے جس میں تاریخ سلام کا دوسرا جمعہ ادا کیا گیا تھا تو اس مسجد کی مکمل معلومات اس کی ایک ایک چیز میں نے دکھائی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تھی آپ ڈسکرپچنل میں جا کے وہ میں نے لنک دیا ہوا ہے اس پہ کلک کریں آپ کو ویڈیو مل جائے گی اس کے علاوہ جیسا کہ تیف کا مقام ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیف والوں نے پتھر مارے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دعا کی کہ تیف والوں کے لیے ہدایت کی تو وہ مقام میں نے دکھایا ہے وہ بھی ڈسکرپچنل میں جا کے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں لنک پہ کلک کریں آپ ویڈیو آپ کو مل جائے گی تو دوستو ابھی آپ ایسی یہ مقامات ایسی ویڈیوز میں آپ لوگوں کو تک پہنچاتا ہوں اس کے علاوہ بھی جو بھی حقیقی معلومات ہوتی ہے یا اچھی اسلامی معلومات ہوتی ہے وہ میں آپ لوگوں تک پچھاتا ہوں دوستو اب سب سے پیلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا جو میں نے سرپرائز آپ لوگوں کی رکھا ہے پہلے بار کوئی ایسا یوٹیوب چینل ہوگا جو اپنے جو ویورز ہیں ان کے لیے سوچ رہا ہے کیونکہ میں آپ لوگوں کے بارے میں ایک ایسا سرپرائز لے کر آ رہا ہوں کہ جو لوگ مجھے دیکھیں گے یوٹیوب کے اوپر ان لوگوں کو ہی فیدہ ہوگا انشاءاللہ بہت جلد وہ سرپرائز جو میں آپ لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں وہ سرپرائز یہ ہوگا دوستو کہ جیسا کہ ابھی میرے جتنے جو لوگ مجھے کمنٹ میں کریں گے کمنٹ کریں گے ان کمنٹ کے اندر دوست جتنے بھی ہوں گے ان کی قرآن دازی کی جائے گی اس قرآن دازی کے ذریعے آپ لوگوں تک پہنچائے جائیں گے مختلف سعودی عرب کے خوبصورت جو گفت ہوتے ہیں جیسا کہ اجوہ خجور ہو گئی زیتون کا تیل اس کے علاوہ جو مدینہ پاک کی جو خجور ہے وہ اجوہ خجور خاص کر اس کے بعد زیتون کا خالص تیل جو مدینہ پاک میں ایک جگہ ہے وہاں سے سپیشلی طور پر ملتا ہے لوگ وہاں سے لیتے ہیں وہ جگہ اور اجوہ خجور اصلی ایک نمبر خجور جو باق کے اندر جا کے وہاں سے ہم لیں گے وہ خجور آپ لوگوں تک گفت کریں گے تمام پاکستان جہاں جہاں تک لوگ مجھے سبسکرائب کریں گے اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو کمنٹ کی اوپر کمنٹ کریں گے اور کمنٹ میں سے ہم جتنے کمنٹ ہوں گے ان کی اوپر سے آپ لوگوں کا فون نمبر لیا جائے گا اور اس فون نمبر کے ذریعے ڈیٹیل آپ لوگوں سے لے کر وہ مکمل ایک قرآن دازی ہوگی اور وہ تقریباً ہر دو مانتبات قرآن دازی کی جائے گی جس کے اندر سے دوستوں کے جو نکلیں گے کوئی زیتون کا تیل ہو سکتا ہے اجوہ خجور ہو سکتی ہے اس کے بعد جو نیکس ٹیپ ہوگا وہ ہوگا ٹیلی فون موبیل موبیل فون جو ہوتے ہیں سمسینگ یا اس طریقے سے وہ سکرین والے موبیل وہ آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ گفت لے کر آئیں گے اس کے بعد تیسرا جو سٹیپ ہے تیسرا سٹیپ دوستو یہ ہے کہ اس چینل کا جو جس نیت سے ہم نے بنایا تھا وہ یہ تھی کہ ہم اس چینل کے ذریعے جو اگر آمد نہیں ہوئی تو وہ ہم غریبوں تک پہنچائیں گے یتیم بچوں کی پرورش اس کے علاوہ غریب بچوں کی شادی تو جتنا ہو سکے ہم ان غریب بچوں جن کا کوئی روزگار نہیں ہے جو اگر جن کے دو تین بچے ہیں چار بچے ہیں وہ ان کو دہاڑی نہیں لگتی وہ بیر روڑ پر دہاڑی ڈھونڈتے ہیں ان دہاڑی نہیں ملتی ان لوگوں کو روزگار بنا کر دیں گے جو لوگ جیسی سٹیپ پہ سٹیپ ہم چلیں گے اس طریقے سٹیپ پہ سٹیپ ہم لوگوں تک ہم نے انشاءاللہ پہنچنا ہے جس نیت سے چینل بنایا ہے اس میں میرا کوئی زنا بھی فائدہ نہیں ہے نہ ہی اس چینل سے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا مکمل طور پر کہ میں اس سے ایک رپیہ بھی نہ لوں کیونکہ جس نیت سے میں نے بنیا الحمدللہ میری اپنی آمدنی اتنی ہے کہ میں بہت اچھا پناہ گزر بسر کر رہا ہوں میری پوری فیملی گزر بسر کر رہی ہے اس چینل سے جس نیت سے میں نے بنیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی یعنی کہ خاطر کہ اللہ پاک اور اللہ مجھے اس کا عجر دے گا آخرت میں تو اس وجہ سے کہ غریبوں کا انشاءاللہ اس کے بارے میں سوچیں گے اور جو میرے دوست ہوں گے جتنے بھی میرے یوٹیوبر ہیں تاکہ ان لوگوں کا بھی فیدہ ہو ان لوگوں کے ذریعے ہم یہ چلائیں گے اس کے بعد عمرہ کا جو آخری سٹیپ ہے وہ ہوگا عمرہ جیسی ہی ہمارا چینل بڑھتا جائے گا آگے بڑھتا جائے گا اس کے مطابق ہم سٹیپ بے سٹیپ اوپر جائیں گے تو اس کے بعد جو آخری ہوگا اپشن وہ ہوگا عمرہ کہ ان قرآندازیوں میں ہم عمرہ کے قرآندازی کریں گے جتنے میرے سبسکرائبر ہوں گے کمنٹ کریں گے ان کے اندر ان کے مکمل طور پر ان دوستوں کا ڈیٹا لیا جائے گا ان کا قرآندازی ہوگی اور اس قرآندازی کے ذریعے جن لوگوں کو قرآندازی کے اندر نام نکلے گا جو سب سے مہن بات ہے جن کا نام نکلے گا اگر وہ کسی گھر کے اندر کوئی اگر لڑکا ہے تو وہ اگر اس کا نام نکلتا ہے تو وہ عمرے پہ نہیں جائے گا بلکہ اگر اس کے والدین زندہ ہیں زندگی میں ماں یا باپ ان کو اجازت ہوگی انشاءاللہ کہ وہ ان کی ماں یا باپ جو ہے اگر زندہ جو بھی ان میں سے ان میں سے ایک کو بھیجا جائے گا عمرے کے اوپر ٹیم کے ساتھ یہ نہیں ہوگا کہ ماں باپ ہوں اور بیٹا جا رہا ہو ایسا بالکل نہیں ہوگا کیونکہ جن کی قرآندازی جن بھی دوستوں کی نکلے گی قرآندازی چاہے وہ ہماری کوئی بہن ہو یا کوئی ہمارا بھائی ہو جو بھی ہو تو ان کے جتنے کوئی والدین ہوں گے بوڑے بزرگ اگر ان لوگوں نے اپنی زندگی میں حج اور عمرہ وغیرہ نہیں کیا تو ان لوگوں کو فسٹ رخوال بھیجے جائے گا ان کے ذریعے تو انشاءاللہ جو ہماری نیت ہے اس کے مطابق پلان ہے اور نیکس سٹیپ پہ سٹیپ چلیں گے اور جیسے ہی ہمارا سٹیپ آگے بڑھے گا تو انشاءاللہ جب ون ملین سے ہم کراس کریں گے تو ہم حج کے بارے میں پھر سوچیں گے کہ ہم ان بزرگوں کو حج کرائیں جو بہت بزرگ ہیں اور ان کے لیے قرآندازی کریں گے اور جو بہت چاہتے ہیں جن کو لگاؤ ہوتا ہے ہر مسلمان ہوتا ہے تو انشاءاللہ وہ قرآندازی حج کی بھی ہم کریں گے لیکن ہمارا ایک ملین ٹاسک مکمل ہوگا تو سب سے پہلے ہم جو آپ لوگوں نے بتایا ہے کہ ہم گفٹٹ شروع کریں گے ماہ رمضان میں ہم شروع کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں تک پہنچائیں ماہ رمضان کے اندر اجواک حجور اور اب زمزم پانی اور اس کے بعد زیتون کا دل یہ تین ٹاسک اس ٹاسک کے اندر ہم نے رکھے ہیں کہ ہم دوستوں کو قرآندازی کے ذریعے ہم نکالیں گے جائے گا اس کے ٹی سی ایس کے ذریعے جو سے بھی ہو گیا ہم کارگو کریں گے جیسے بھی ہو ہماری ذمہ دار ہوگی ہم آپ کو پہنچائیں گے قرآندازی کے ذریعے لیکن وہ ماہ رمضان سے دس دن پہلے یا بارہ دن پہلے قرآندازی ہوگی وہ بھی ٹاس مکمل ہونے کے بعد اس لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے کیونکہ اس میں صرف صرف سبسکرائبر فیدہ ہے سبسکرائبر ویورز کا ہمارا فیدہ ہوگا جو ہمیں دیکھتے ہیں اور کسی چیز کا بھی ہمارا اس میں میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکھوں جس نیت سے میں نے یہ چینل بنایا ہے انشاءاللہ اللہ پاک نے مجھے جب گمبت خضرہ دکھا دیا حج کرا دیا عمرے کرا دیئے سعودی عرب کی زمین پر رہ رہا ہوں مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا بڑا کرم ہے شکر ہے تو ماں باپ کو عمرہ کرا دیا سب کچھ ہے اللہ کے پال بس اب میں اپنے جو دنے دوست ہیں میرے ویورز ہیں ان کے بارے سوچوں گا اور شاید ہی کوئی ایسا کوئی چینل ہو جو آپ لوگوں کے بارے ویورز کے بارے سوچتے ہیں جو لوگ دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ نیچسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو ملیں گے ایک زیارت لے کر وہ مقام دکھائیں گے آپ کو ایک زیارت کا جہاں پر الحصال حفوظ میں ایک جگہ ہے جہاں پر لیلہ اور مجنو کا پہاڑ کہا جاتا ہے وہ پہاڑ ہم آپ کو دکھائیں گے اس مہار تک ہم جائیں گے تو وہ پہاڑ آپ کو مکمل طور پر اس کی ہسٹری بھی بتائیں گے اور وہ پہاڑ کی جگہ بھی دکھائیں گے وہاں پر پہنچے ایک ایک کونہ دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے اور ہمیں کمیٹ میں بتائیے اگر آپ مزید ہمارے چینل کو ہم کس طریقے سے ہمیں آگئی سٹیپ کرنا چاہیے اگر آپ ہم بتا سکتے ہیں تو وہ بھی ہمیں بتائیں تو ہم اس طریقے سے اگر آپ کوئی اچھی ایک ہمیں کمیٹ کرتے ہیں اچھا بات بتاتے ہیں ہم وہ بھی ایڈ کر لیں گے اپنے سٹیپ بے سٹیپ میں تو ہمیں کمیٹ میں بھی بتائیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے اور شیئر بھی کریں تاکہ دوسروں تک یہ پیغام پہنچیں دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ